اسکندر جونسا ہے خواف کے جن کے قریب اسم اللہ رحمان نے رہی شگر ایڈ کر دیا اپنے شگر نے اپنے پاڑی چھوڑ دیا تو اس کو بچھے سے آپ کو یہ رکھیں پکا لیں گے نا تو بہت ہی مزیدار سا ہی ہے جو ہمارا حل اچھا ویورز اب ہم لوگ تھوڑا تھوڑا سا کھویا ہے اسکندر ڈال کے اسکندر مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے زیادہ نہیں باقی ہم لوگ جب سرف کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر لیا ہے میں نے جونسا ڈیڑھ کلو کھویا ہم لوگ اسکندر شامل کریں گے اس کی ڈیکوریشن بھی کریں گے لیکن کب کریں گے اس کو پکانے کے بعد اور یہاں پر میں نے جونسا ہے ایک کلو دودھ لیا ہے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دودھ کو اسکندر شامل کرتے ہیں اور گاجروں کو پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں باقی فردہ اسکندر چینی ڈالے گی اور کیا کیا چیزیں ڈالے گی بلکل بزاروں والا لا جواہ و حلوائیوں والا حلوہ اب آپ لوگ گھر میں تیار کریں گے کوکنگ وید ناظرین سے سیکھ کر وکفن میں اس کو جونسا دودھ کو شامل کرتی رہوں گی لیکن فیلحال میں نے جونسا ہے اسکندر اتنا ہی دودھ شامل کیا ہے تو چولے پر اس کو پکنے کے لیے رکھ رہی ہوں اور پھر آپ کو فردہ دکھاتے ہیں اس کی ریسپی تو ویورز ہم نے گاجروں کو اتنا پکانا ہے کہ جب تک یہ گاجر صوف نہیں ہو جاتی پکنے ہی جاتی اور پانی نہیں جھوڑ دیتی اس وقت تک ہم لوگوں نے گاجروں کو پکاتے رہنا ہے تو گاجروں کے پکنے کا ویٹ کرتے پھر آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں تو آئیو ویورز کے آپ کو جونسی آج کی ریسپی پسند ہے کہ پسند ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور فیڈبیک آپ لوگوں نے دینی ہے اور ہمیں اپنا پیاس ہی طرح دکھاتے رہنا ہے تو ویورز آپ لوگ دے سکتے ہیں گاجریں جونسی پکنا شروع ہو گئی ہیں لیکن انہوں نے کافی زیادہ پانی چھوڑ دی دوز شامل کیا تھا تو گاجریں خود ہی جونسی پانی چھوڑ دیا ہے تو ابھی اسی گاجروں کے پانی کے اندر ہی جونسی ہماری گاجریں پکیں گی ہم نے کوئی ایکسٹر ہے اس کے اندر چیز شامل نہیں کی سمپلی ہم لوگ گاجروں کو ہی پکا رہے ہیں تو ابھی ہم لوگ اور مزید گاجروں کو پکا دیکھیں گاجریں جونسی ابھی فولی کوک نہیں ہوئی گلی نہیں ہے یہ تو ان کو پکاتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں بھی بیورز ہم دیکھتے ہیں اب بسم اللہ رحمن اللہ ما شاء اللہ یہ دکھیں کافی ادل گھوڑ سا پانی خوشب ہو گیا ماشا اللہ خوشب ہو گیا تو اس پانی کو بھی ہم نے تھوڑا پھر جونسی ریڈیوس کر لیتے ہیں اور اس کی اچھے جونسی بنائی کر لیتے ہیں تیز میں نے آرش کر دی ہیں اور اچھے سے کھول لیتے ہیں جتنے اچھی گاجر ہے آپ لوگوں کی مزدار خلوہ بنے گا سیزن کا حیاء آپ لوگ بنائیں بہت ایزی ہی ہے سیزن کا حیاء آپ لوگ بنائیں بہت ایزی ہی ہے پھر میں اس کا پانچ بھی سکتے پھر آپ کو دکھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چم زیادہ ہم لوگوں نے بھی ایزی ڈالنا سکتے ہیں دیسے کی ہم لوگوں نے شامل کیا ہے اگر آپ کے بھر دیسے کی آئیلیبل ہے تو آپ وہ ہی اس کا ہے اگر آپ کو پھر دیا سکتے ہیں اب اچھے سا ہمیں بھون ہے پاکہ جو شبو ہے اس کی اور مزل دبالا ہو جائے اچھے اس کی بنائیں کہ اس کے ایزی میں میں چار سے پانچ سبز اللہ اچھی یہ بھی ڈال دیا یہ میں نے ہاتھ سے توڑ کے ڈال دیا اور تھوڑی سی جونسی ہے for more flavor i am adding some more اللہ اچھی powder so now it's time to mix it very well تو ہم اس کو اچھے سی mix کر لیتے ہیں اور پھر بھولنے کے بعد اس کے اندر ہم لوگ چونس ہیں وہ چینی شامل کریں چینی ڈال کے بھی اس کے اندر شیرہ ہو جائے گا اس کو بھی پھر ڈیوس کرنا ہوگا لیکن آپ کو بتاتے ہیں پھر اس کی بنائی کر لیں پھر آپ کو دکھتے ہیں پھر اچھے سے بنائی کرنے کے بعد اس کے اندر شیرہ ہو جائے گا اور پھر رہے ہو جائے چینی کے پھر آپ کو بتاتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں پھر رہے ہو جائے تو یہ ہمارا ہلوہ ہے ڈال جائے گا نٹس بھی ڈال ساتھ ہمارے گھر میں سن نہیں کرتے اس لئے میں آئیڈ نہیں کر رہے ہیں یہ مزیدار بناتے ہیں ہمیں بہت پسند کوئی کیا اور کوئی کیا کرتا ہے مہنگے کھانوں سے پہتے ہیں کہ وہ پیسے کچھ کریں زیادہ بھی بنایا اور ہائی جینک بھی بنایا ٹھیک ہے؟ تو اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں چینی کو آپ لوگ چیک کر ساتے ہیں یہ دیکھیں پانی آنا شروع ہو گیا اس کا چینی کا پھر پھر اس کو اچھے سے مکس کر کے پھر آپ کو دیکھاتے ہیں کہ میں مزید کیا ہے اچھا پھر ہم لوگ تھوڑا تھوڑا سا کھویا اس کے اندرے ڈال کے اس کو مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے زیادہ نہیں باکھی ہم لوگ جب سرب کریں گے جب آپ لوگوں نے کھانا آؤں تو آپ لوگوں کو ڈال کے ساتھ سا دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا سا کھویا ڈال کے میں اس کو پکا لیتی ہوں تو لیکن تو میں نے یہ ڈیڑھ کے جی لیا تھا مطلب ڈیڑھ کے لوگ کھویا ہے تو تھوڑا سا ڈال کے پھر پکا بھی لیتی ہوں اس کے لیتے ہیں تو پس میں اس کو پانچھ لیٹ پکا کے میں نے اس کو ڈیو ڈیشور کرتے ہیں یہ تو ویورز ماشاللہ ماشاللال الحمدللہ یہ ہمارا جو تیار غاجر کا حلوہ ہو گیا ہے بتاک تو میں لوگ سامس کو اس کو ٹیٹس بھی کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم hill بہت مزئدار تمیٹا ہے وہ بھی مصف پرپیکٹ آیا غاجر رہ بہت زبردستی مطلب بنیو ہیں اور انکی بنائی بہت اچھی ہے جب ہمیں اپنے فیدبیک کو دے اور مجھے کو کبھی جاندہ کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مر بولیے گا تو پیس لیتیس میں سے زہر سروے کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت انشاءالک نیو ٹھلک کے دبارہ حاضر ہوں گے اب تکلیم میں اجازت ہے اللہ آپس